اسلام علیکم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھ جائیں تو دھل نہیں کرتا سٹڈی کرنے کو اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت سٹڈی کر کے اس کے بعد بور ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں کہ ہم سٹڈی چھوڑ دیں یا اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم سٹڈی شروع کریں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ سٹڈی کیلئے بیٹھ جائیں جس چیز کیلئے آپ سٹڈی کرتے ہیں وہ آپ ایمیجن کریں جیسے آپ میڈیکل کیلئے کرتے ہیں پانچ سال بعد دس سال بعد آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں وائٹ کوٹ آپ نے پہنا ہے سٹڈلکسکوپ آپ کے ہاتھ میں ہے اور بہت سارے لوگ آپ کی ارد گرد ہیں یا آپ ایک سیٹر میں ہیں آپ پہلے شروع کر رہے ہیں اور ایک زندگی بچا رہے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں سکرپل پھلیز وہ ایمیجن کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ جہاں آپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں وہ ایمیجن کریں جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ ایمیجن کریں جو آپ کا ڈریم ہے اور وہ ایمیجن کریں جو آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت جب یہ سب آپ ایمیجن کریں گے کیا ہوگا آنکھیں کھول کی دیکھیں گے کہ اس ڈریم کو سچا کرنے کیلئے کیا ہے آپ کی اور آپ کی اس ڈریم کی بیچ میں کیا ہے تو آپ کو پتہ چھلے گا کہ آپ کے اور اس ڈریم کی بیچ میں یہی کتابیں اور یہی سٹڈی ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ ڈریم ہی ہوگا اور وہ خواب خواب ہی ہوگا اور آپ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ریپیٹ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو صرف اور صرف فریاد کرتے ہیں جو صرف اور صرف افسوس کرتے ہیں اور جو صرف یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے بلہم کرے اپنی ناکھامی کے لئے تو آپ یہ نہیں کریں گے اگر اگر آپ سٹڈی کرتے ہوئے کچھ لمحہ کے لئے یہ سوچیں اپنی ناکھامی کے لئے یہ سوچیں گے اپنی ناکھامی کے لئے یہ سوچیں گے یقین کریں اتنی جلدی گزر جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لہذا امیجن کریں اور دو دو بیسٹ دو نہیں اپنی ناکھامی کے لئے یہ سوچیں گے کہ میں بور ہو گیا میں بور ہو گئی میں کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں